ہلو شرائنٹس آپ سبھی کا اپنے شانہ پہ سواگت ہے دیکھیں سیبیسی کلاس اور ٹین اور ٹوال والے بچوں کے لیے ابھی بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ سیبیسی نے کلاس ٹین اور ٹوال کا ڈیٹ سیٹ جو ہے وہ میزر اور مینر دونوں سبجیکٹ کا ریلیس کر دیا گیا ہے اب یہ دونوں سبجیکٹ کا ڈیٹ سیٹ جو ریلیس کیا گیا ٹین اور ٹوال میں وہاں پر یہ ہے کہ آن لائن نہ ہو کے آف لائن اگزام ہو رہا ہے آپ اگر ٹی طرح سے یہ ڈیمانڈ ہو رہا ہے کہ آن لائن اگزام ہونا چاہیے پیرنٹس کے بیچ میں بھی بہت ہی اگریسیو ہے بہت ہی گسے میں ہے کہ ان کے جب بچوں کی پڑھائی آن لائن ہوئی ہے تو اگزامنیشن بھی آن لائن ہونا چاہیے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ ابھی کوویڈ کا کیسز ہے وہ آپ فرانس دیکھیں اور اٹلی وغیرہ بہت سے دیسے بھی دیسوں میں بھی اور ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی کوویڈ کا کیسز ہے وہ دن بدین بڑھتا جا ر ہا ہے اور ہمارے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو بھی بچے ٹین اٹول کا اگزامنیشن دینے جائیں گے وہ سارے بچے جو ہے وہ کوویڈ کا انجیکشن نہیں ملا ہے ویکسینیشن نہیں ہوا ہے تو اگر ان بچوں کو ویکسینیشن نہیں ہوا ہے اور یہ کسی طرح سے اگر کوویڈ کا کیس میں انوال ہو جاتے ہیں تو اس کی ذمہوار کون ہوگا کیا سیبیسی اس کا ذمہواری لے گا یہ ایک سب سے بڑا سوال سو گائز آپ بھی بتائیں کہ آپ کا کیا رہا ہے کہ اگزامنیشن آن لائن ہونا چاہیے ٹین اٹول کا یا آف لائن ہونا چاہیے یہ آپ ہی بتائیں گے اور کیمنٹس میں ضرور بتائیں گے سب ویڈیو کے ساتھ ضرور بنے رہے ہیں کیونکہ ابھی جو ہے آپ کو اس میں ایک لیٹش انفارمیشن بھی یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ کا جو سیبیسی کا جو ہے اگزامنیشن جو ہے کل ایک سٹیپ سیبیسی نے اٹھایا ہے وہاں سٹیپ یہ اٹھایا ہے کہ آپ اگر جس پیدیالے میں اگر آپ پڑھتے ہیں وہاں اگر اگر اگزامنیشن نہیں دینا چاہتے اور آپ کہیں چھٹی میں باہر گئے ہوئے ہیں تو آپ قریبی جا کے سکول میں آپ اگزامنیشن دے سکتے ہیں لیکن یہ اس سے یہ مسئلہ نہیں ہوا کیونکہ ابھی آپ کوویڈ کے حساب سے آپ بول رہے ہیں کہ بارہ بچوں کا ایک کلاس روم میں بچے بیٹھیں گے تو یہ کیسے فائنڈ آٹ ہوگا کہ یہ بچے کوویڈ سے سرچت ہوں گے سو گائز آپ اپنے رائے ضرور بہتا ہے سو لیٹش انفارمیشن کے لئے چینل سبسکرائب کر کے رکھیں گے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے جائے ہند زیبارت